start with the name of allah who is the most beneficial and most merciful dear students assalamu alaikum آج کی اس ویڈیو میں ہم exercise 4.9 کا question number 10 discuss کریں گے جو کہ exercise کا last question ہے ٹھیک ہے question آپ پہ پاس x2 plus y2 is equal to 5 اور equation 2 آپ پہ پاس xy is equal to 2 ٹھیک ہے two equations دی گئی ہیں سیم تو سیم بچھلے questions کی طرح ہے فرسٹ آف آل آپ نے کیا کرنا ہوگا جو آپ کے پاس right side پہ constant ہو جیز ہیں آپ نے ان کو eliminate کرنا ہے ٹھیک ہے ختم کرنا ہے x2 plus y2 is equal to 5 یہ ہوگی آپ کی question number 1 xy is equal to 2 یہ ہوگی آپ کی question number 2 ٹھیک ہے تو یہاں سے کس طرح سے ختم ہوں گے اب equation number 1 کو 2 سے multiply کروا دیں اور equation 2 کو 5 سے multiply کروا دیں ٹھیک ہے تو ہم یہاں بھی کیا لکھ رہیں گے multiply 1 by 2 مطلب equation 1 کو 2 سے multiply کریں گے اور 2 by 5 مطلب multiply کریں گے equation number 2 کو 5 کے ساتھ ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم نے multiply کیا 2 x2 plus 2 y2 is equal to 5 2 is a 10 اور second equation کو multiply کرنا ہے 5 سے تو یہاں جگہ آپ کے پاس 5 xy is equal to 5 2 is a 10 ٹھیک ہے اب کیا کرنے آپ نے subtract کریں گے دونوں equations کو 2 x2 minus 5 xy دیکھیں جب minus کریں گے تو تو نیچول جو آپ کے پاس ٹرمز ہوتی ہیں ان کے سائن چینج ہو جاتے ہیں نا پلس ہے تو مائنس ہو جائے گا 2 x2 minus 5 xy plus 2 y2 is equal to 0 یہاں پہ 10 تھا 10 minus 10 0 آگ گیا ٹھیک ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اب جب آپ کے پاس آجاتی ہے homogeneous equation تو آپ کرتے اس کی factorization 2 x2 minus factorization کیسے کرنے ہیں اس 2 کو multiply کروائیں گے x2 کی coefficient کے ساتھ 2 2s of 4 ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے وہ number 2 ڈھونے جو multiply کریں تو آپ کے پاس 4 آئے ٹھیک ہے اب دیکھیں 4 کو multiply کریں گے 1 کے ساتھ تو 4 1s of 4 اور دونوں terms کے ساتھ minus لگا دیں minus 4 minus 1 کیا بنے گا minus 5 ٹھیک ہے plus یا minus کریں یہ term آئے multiply کریں تو آپ کے پاس یہ آنے چاہیے ٹھیک ہے یہ value یا term کیا سکتے ہیں تو ہم نے لے لئے minus 4xy minus xy plus 2y square is equal to 0 ٹھیک ہے اب آپ اس میں سے کیا common لے سکتے ہیں 2x 2x common لے گئے تو یہاں رہجے گا x اور یہاں رہجے گا آپ کے پاس 2y ٹھیک ہے minus 2y اب آپ نے پہلے کی طرح bracket والی جو بھی value آئی ہے آپ کے پاس اس سے ایسے ہی write کر دیں x minus 2y اب دیکھیں آپ کو یہاں پہ کیا چاہیے آپ کے پاس یہاں پہ x ہے اور آپ کو چاہیے minus xy ٹھیک ہے تو آپ minus y common لے لیں گے باہر ٹھیک ہے جب minus y common لیں گے تو اس کو چیک کر لیں minus minus plus 2y square ٹھیک ہے تو آپ کے پاس یہ اوپر value بن جائے گی ٹھیک ہے اگر تو آپ multiply کر کے چیک کریں کہ آپ کے پاس یہ نہیں بنتی تو آپ نے کسی جگہ یہاں بیس آئین میں mistake کی ہوگی ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے آپ نے x minus 2y is equal to zero bracket کے اندر ہالی terms آ جائے گی ٹھیک ہے اور 2x minus y is equal to zero یہ دونوں zero کے عقل آ جائیں گے اب آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے یہاں سے آپ نے x یا y کی value نکالنے ہوتے ٹھیک ہے x is equal to 2y اب آپ نے اسے put کرنا ہے equation number 1 یا 2 میں ٹھیک ہے اور یہاں سے ہم نکال لیتے ہیں 2x is equal to y در چلا جائے گا ٹھیک ہے اور اس کو range کرنے y is equal to 2x ٹھیک ہے یہاں سے اس equation سے ہم نے y کی value find کر لی اور یہاں سے x کی اب آپ نے کیا کرنا ہے ان کو put کرنا ہے equation number 1 یا 2 میں ٹھیک ہے میں نے اس کو put کیا equation number 2 میں 2 میں یہاں پہ x کی value put کریں گے یہاں پہ x تھا x کی جگہ 2y اور یہاں پہ y آگے is equal to 2 ٹھیک ہے تو یہ کیا بن جائے گا 2y2 2 سے divide کریں گے both sides تو y2 کے آجے گا آپ کے پاس 1 اور y آجے گا یہاں سے plus minus 1 square root لیں گے نا ٹھیک ہے تو یہاں پہ آجے گا plus minus 1 اس کو بھی ساتھ ساتھ دیکھیں equation number 2 میں put کریں گے 2 تھی کہ آپ کے پاس xy یہاں پہ y کی value 2x put کر دیں گے is equal to 2 یہ بن جائے گا 2x2 is equal to 2 divide کریں گے both sides 2 سے تو یہاں پہ آپ کے پاس رہ جائے گا x2 is equal to 1 square root لیں گے تو square یہاں پہ square root سے cancel ہو جائے گا اور یہاں پہ کیا آجے گا plus minus 1 اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں اس equation میں آپ نے یہ values put کرنی ہے y کی جو یہ value آئی ہے plus minus 1 ٹھیک ہے آپ نے یہاں put کرنی ہے اور یہاں پہ x کی value اس equation میں put کریں گے ٹھیک ہے تو ہم یہاں بھی کیا لکھیں گے y is equal to plus 1 لکھ دیا اور y is equal to minus 1 بلکل اسی طرح اپنے یہاں پہ x is equal to plus 1 میں لیتی ہے اور x minus 1 میں ٹھیک ہے put in 3 3 کیا تھی آپ کے پاس x is equal to 2y ٹھیک ہے تو y کی جگہ ہم 1 put کر دیں گے x 2 تو پیر کیا بنے گا plus 2,1 ٹھیک ہے x 2 ہے y 1 ہے اسی طرح آپ نے یہاں پہ minus 1 put کر دیں گے تو یہاں جگہ minus 2 pair کیا بنے گا minus 2 minus 1 minus 2x کی value minus 1y کی value اب اس کو آپ کیا کریں گے question number 4 میں put کریں گے یہ تھی آپ کی question number 4 y is equal to 2x ٹھیک ہے اب اس میں آپ نے value put کرنی ہے اپنی پہلے plus 1 put کریں گے 2 into 1 آ جائے گا y is equal to 2 آ جائے گا ٹھیک ہے اس کا pair کیا بنے گا 1 اور 2 ٹھیک ہے میں نے یہاں پہ نہیں لکھا آپ لکھ لیں اور یہاں پہ کیا put کریں گے minus 2 negation number 4 میں x کی جگہ ٹھیک ہے تو یہ آ جائے گا minus 2 اس کا pair بنے گا minus 1 جو کہ میں نے solution set میں write کر دیا ٹھیک ہے solution set کیا بنے گا یہ دونوں pairs آگے اور اس کا pair کیا بنتا تھا جو i hope کہ یہ exercise آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی پانچھے question ایک طرح کیا ہے پھر آپ کے پاس ایک ہی method کیا ہے مطلب آپ جو last question کیا ہے 3 4 answer میں ایک ہی method پھر وہاں سے آپ کے پاس آ جاتی تھی homogenious equation اس کو افیکٹرائز کرتے تھے ٹھیک ہے فیکٹرائز سے x یا y کی values وہاں سے نکال کے put کرتے تھے given values میں sorry given equations میں ٹھیک ہے پھر آپ کے پاس y کی نکالتے تھے x کی آ جاتی تھی x کی نکالتے تھے y کی آ جاتی تھی ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ کے solution set easily find ہو جاتے تھے اور مزید پھر بھی آپ کو بات سمجھ ہوئی یہاں ہی تو آپ comment section میں پوچھ سکتے ہیں اگر ویڈیو چھے گئے تو اسے like کیجئے friends کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا thank you so much اللہ حافظ